سعید بخاری کراچی رب نواز ہنفی اور مسجد کے محتمی مولانا شوید کی گرفتاری کے لئے مارا گیا تھا ہم یہ دونوں وہاں موجود نہیں تھے لہٰذا جو ہے رینجز اپنے ہمرا تاج ہنفی صاحب کو لے گئی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ غیر قانونی اسلحہ کی برامدی اور نفرت انگیز مواد کے سلسلے میں جو ہے ان کو حراست میں لینے کے لئے رینجز آئی تھی التاہم جن کو حراست میں لینا تھا وہ نہیں مل سکے لہذا ان کی گرفتاری کے لئے ان کو حراست میں لینے کے لئے مختلف مقامات تربی چھاپے مارے جائیں گے اسی کے ساتھ ساتھ جو رات گئے مولانا یوسف کو حراست میں لیا گیا تھا اس کے حوالے سے اب تک کوئی بیان سامنے رینجز کی جانب سے یا کسی خانون نافذ کرنے والے دارے کی جانب سے نہیں آ سکا ہے تاہم جو سی سی ڈی وی فوٹیج منظر عام پر آئی ہے اس میں ہمارے ناظرین واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ رینجز اہلکار ہیں جو مولانا یوسف کو اپنے حمرہ لے کر جا رہے ہیں اور کچھ دیر شڑک پر کھڑ کرتے ہیں کہ مولانا تاج انفی کو جو رینجز اپنے حمرہ لے کر گئی ہے حراست میں لے کر وہ نفرت انگیز مواد اور غیر قانونی اسلے کی برامدگی کے سلسلے اچھا ٹھیک ہے ساتھ دوسری جانب کراچی کے علاقے نیو رزویا کے قریب کار پر فائرنگ اور قتل کیس میں جائے واردات سے ملنے والے خالوں کی فورنزک ریپورٹ بھی تیار کر لی گئی ہے اس بارے میں بتائیے گا جی رات گئے سچل کے علاقے میں یہ واقعہ پیش آئے تھا نیو رزویا کے قریب جہاں مجلس سے واپسی پر فائرنگ کی گئی تھی کار پر اس کی فورنزک ریپورٹ تیار کر لی گئی ہے ذرائع کے مطابق واردات میں جو اسلحہ استعمال ہوا تھا وہ نیا اسلحہ ہے یعنی اس سے قبل کسی بھی واردات میں وہ اسلحہ استعمال نہیں ہوا جائے واردات سے پولس نے جو کھول اکٹے کیے تھے ان کو فورنزک ریپورٹ کے لیے پھیجا گیا تھا اور اب اس کی ریپورٹ سامنے آئی ہے تو ریپورٹ کے مطابق اسلحہ ماضی میں کسی واردات میں استعمال نہیں ہوا واردات میں ممکنہ طور پر جو تفیشی ادارے ہیں وہ یہ شبہ ظاہر کرنا ہے کہ ممکنہ طور پر یہ کوئی نیا گروپ ہے جو اس بار سامنے آئے جس نے واردات کی اور موقع سے فرار ہو گیا اس گاڑی پر فائرنگ کے واقعے میں ایک شخص جانب آگ جبکہ گاڑی میں سوار دوسرا شخص زخمی ہوا تو اب پولس تز بزب کا شکار ہے کہ اچانک یہ کونسا گروپ ہے جو منظر عام پر آگیا ہے اسلحہ بھی نیا ہے اس سے قبل کسی واردات میں استعمال نہیں ہوا اور جو نیا گروپ ہے اب اس کے حوالے سے ممتل افضادیوں کے تحقیقات کی جا رہی ہیں اور شوائر اکٹے کی جائے ہیں تاکہ معلوم ہوشا کہ کونسا گروپ ہے اور اس کو اپنی گرفت میں لیا ایسا کہ پولس کامیاب نہیں ہوئی ہے یہی بات سامنے آئیے شکریہ ساد بخاری